اللہ الرحمن الرحیم تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تیرہ مہینے میں اتنی استطاعت عطا کی کہ جو یہ آپ کے بڑے بڑے لیڈر بیس بیس پچیس سال کی سیاست میں اللہ تعالیٰ نے میرے سے تیرہ مہینے میں کروا لیا اگر میں آپ کو ڈیٹیل بتانا شروع کروں اگر یہاں سے شروع کریں تو یہ ڈھوک دمیال کا جو قبرستان تھا نا یہ آپ کا بہت پرانا پروجیکٹ تھا جو سیاست کی بھی ٹڑا تھا وہ شروع کرائیا آپ یہ دیکھیں کہ رنگ روڈ پیتیس سال سے تھی اس کو شروع کرائیا ساٹھ عرب کی لاغت سے اور اب تک ماشاءاللہ بیس پچیس پرسنٹ ہو چکی ہے پھر آپ ادھر چلیں تو دھوشہ ڈیم ہم نے شروع کرائے دھوشہ ڈیم تقریبا جس سے راول پرنڈی کو پچاس ہزار کیلسک لیٹر پانیٹ ڈیلی ملے گا اسی طرح پھر ہم نے آپ کو بڑی حیرت کی بات ہے میں یہ وجہ کیوں بتا رہا ہوں میں اس لیے بتاؤں گا میں آتا ہوں کہ یہ سیاست بھی ضروری چیز ہے اس کے بعد آپ نے ہمیشہ سنا ہے کہ پاکستان میں ڈیموں کی بہت کمی ہے ہم نے پتا کیا تو پتا چلا کہ راول پرنڈی ڈیویجن کے اندر اٹھاون ڈیم ہے جو آدھے تیار ہوئے ہیں اور سیاست کی بھیڑ کڑھے ہوئے ہیں کیونکہ وہ لوگ صرف یہ سوچتے تھے کہ یار یہ میرا علاقہ ہے اگر ہار گیا تو اس علاقے میں کام نہیں کرواتا الحمدللہ ہم نے تیرہ مہینے میں وہ اٹھاون کے اٹھاون ڈیم چھوٹا تھے اور اس وقت راول پرنڈی میں کوئی جو ہمارا ٹارگرٹ تھا ہمیں کی کوئی ٹائم نہیں مل سکا چالیس ہزار جو تھا وہ ایکڑ چالیس لاکھ چالیس لاکھ ایکڑ یا کچھتی تھی وہ زمین سراب ہو رہی ہے اور ہمارا اسی ہزار پر ٹارگرٹ تھا پھر آپ کا یہ دیکھیں جو ہولی فیملی آسپیٹل تھا افسوس وہ اس دن میں مسجد جب نماز پڑھنے جمعہ کی گیا بڑے عصے کے بعد جام چھوڑ کے گئے تھے نا جن لوگوں کو آپ نے منتخب کرتے ہیں نا وہ آپ سے مخلص نہیں ہیں میں وہیں تھا تو پھر میں نے خیر لوگوں نے کہا جن کو آپ نے ووٹ دی ہیں جن کو ٹکڑ دی ہیں ان سے بات کریں میرے اختیار میں تو آپ نہیں ہیں نا جی اللہ کا شکر ہے وہ ہم نے دیکھیں اولڈ بلوک شروع کیا آپ جا کے دیکھیں تو صحیح اگر کسی نے نہیں دیکھا نہ جا کے ہولی فیملی آسپیٹل کو آپ کو لگے گا کیا انگلینڈ کی آگئے ہیں یقین کر اگر نہ ہوا تو آپ میرے پاس آئیں میں جو کہیں گے وہ سزا پھر آپ دیکھیں کہ ہم نے اتنا بڑا آسپیٹل شروع کر آیا باقی بھی اگر ہمیں ایک مہینہ اور مل جاتا تو ہم ایمرجنسی اور وہ بھی شروع کرا دیتے پھر ہم نے بے نظیر بھٹو ہسپتال میں آپ یہ دیکھیں پوری اوپیٹی جائی اس کو بھی جا کے دیکھیں وہاں ہم نے نرسنگ ہوسٹل بنوایا ڈاکٹروں کی ہوسٹل کے میں نے پیسے منظور کروا لیے نرسنگ کالیج شروع کیا پھر ڈسٹرک ہیڈکوارٹر ہسپتال میں بھی ہم نے نرسنگ کالیج کو اپگریٹ کیا اس کے علاوہ اتنے کام کہ آپ کے شہر کی سڑکیں آپ جا کے دیکھیں آپ سیدپور روڈ کے اوپر ہم نے شہر کے اندر کوئی چھبیس سڑکیں بنوائی آخری دن تھے بلکل آخری دن تھے کیونکہ ہمارا انٹرسٹ کھانے کا نہیں ہوتا تھا نا ہمارا انٹرسٹ ہوتا تھا لگانا ہے اسی طرح تقریباً اٹھ چھبیس کے قریب اسکول جو تھے جس میں ملیا ملیہ سکول اور گورنمنٹ مسلم آئی سکول ہے ان کو ہم نے اپگریٹ کیا اس کے علاوہ آپ یہ جا کے کبھی دیکھیں یہ جو لیاقت باغ میں ڈسپینسری یہ بنیوی ہے اپنا لائبریری اس کو دیکھیں اسی طرح ہم نے جو آپ کے بزنس لیاقت باغ میں ہم نے ایک اپریشن شروع کیا جہاں تقریباً اس وقت کوئی چھبیس محکمے بیٹھتے ہیں اور ایک جو چار سرٹیکٹ ایشو ہوتے ہیں اب ہمارے بات کیا ہوتا ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہم نے اپنا کام کر دیا تھا اور ان کو پابند کیا تھا کہ وہ دو ہفتے کے اندر اندر این او سی دیں گے یہاں تو ونہا کیا مزاق ہوتا ہے کہ آپ ایک جگہ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں یار یہ کاغذ لیاو پھر گیس والے کے بعد جاتے ہیں ایک ٹی بی کا اسپتال تھا یہ فسا ہوا تھا اس کو ہم نے فیڈرل گورنمنٹ سے پنجاب گورنمنٹ دلیا بھی ان کا کام ہے تھوڑا سا اس کی عمد کریں دو ڈھائی ارب کا کام ہے یہ بتانا کیوں کہا میں نے یہ میں بتایا کیوں کہ اور اس میں ظاہر ہے میرا بھائی میرے ساتھ رہا میں منیسٹر نہیں رہا بلکہ یہ منیسٹر تھا جیسے ابھی صلی اللہ صاحب نے بہتر صحیح فرمایا اور جو بھی آیا ہم نے کام کیا آپ یہ جو کہتے ہیں نا کہ سیاست کی افسوس ہو رہا ہے میں کہتا ہوں اس کو تاجیر برادری کی سیاست نہیں کرنی چاہیے آپ کتہ بیٹھتے ہیں میرے والد نے تاجیر برادری کی بڑی سیاست کی ہے یہ جب پیدا نہیں ہوا تھا نا آپ میں سے کوئی پیدا نہیں ہوا تھا تو میرے والد اس وقت بارٹ ٹاپ کی سیاست کیا کرتے تھے وہ فاطمہ جنہ کے تجویز کنندہ بھی رہے ہیں میں اس کو بالکل کہوں گا کہ کیوں کرے بھائی یہ پاگل ہے کیوں کرے جب وقت آتا ہے تو میں نے خود دیکھا آپ میں سے کئی لوگ تھے جو کسی اور آجی ہم اس پارٹی کے وہ چاچا لگتے ہیں آپ کے وہ مامے لگتے ہیں آپ کے جائیں نا ان کے پاس آپ کرنے کے لیے آپ کیوں شرچیل میر کے پاس آئے ہیں آپ نہیں منتخب کیا جا کے ان کو کہیں جی آپ کے کام کریں نہیں کرائیں گے آپ کے کام یہ کیا بے وکوف ہے یہ بے وکوف آدمی ہے سارا دن لگا رہا تھا میں نے اس کو دیکھا اس نے میرے سے جتنے کام اس شخص نے میرے لیے تاجیروں کے کرائے ہیں کسی نے نہیں کرائے کیوں بھائی یہ کیوں کہ جی میں پیپل پار دینے کون کس کا کام کرتا ہے آپ کو یہ شخص مل سکتا ہے وہ آپ کو نہیں مل سکتا یا تو آپ تیہ کریں میں اس کو کہوں گا مت کرنا آپ کی سیاست ہاں میں کرتا تھا ڈاکٹروں کی میں نے بھی اس نے چھوڑ دی تھی پھر ہاں یا شرط ہے یا حلف اٹھائیں اگلی باری جب یہ الیکشن لڑے آپ سب حلف اٹھا کے کہیں باڑ میں گئی مسلم لیگ دون باڑ میں گئی پی ٹی آئی گاڑ میں گئی پیپل پارٹی ہمارا لیڈر اگر اگر اگلا ہوگا شہر کا یہ ہوگا میں اس کو بلکل حق میں نہیں ہوں کہ یہ آپ کی سیاست کرے کیوں کرے جی اپنا ٹائم زائے کرتا ہے اپنے بی بچوں کا ٹائم زائے کرتا ہے اپنا ورز زائے کرتا ہے دشمنیوں بولتا ہے یقین کریں یہ دشمنیوں بولتا ہے میکمو کے افسروں سے ہاں آپ حلف اٹھائیں سارے آج کہ جب یہ الیکشن لڑے گا سیاست کرے گا پھر نہ نون ہوگی نہ پی ٹی آئی ہوگی منہ اگر یہ اس طرح کی سیاست کرے گا تو میرا بھی اس سے کوئی تعلوم نہیں آج کے بعد شکریہ